سوال نمبر 36 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں کے نام بتائیں جواب ہے صوبیہ آتکہ خوالہ بن تل منظر اور حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ عنہ سوال نمبر 37 رضائی ماں کسے کہتے ہیں جواب ہے جب دودھ پیتا بچہ کسی عورت کا دودھ پیئے بے شک وہ چند کترے ہی ہو وہ عورت اس بچے کی رضائی ماں کہلاتی ہے سوال نمبر 38 صوبیہ کون تھی جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی تھی سوال نمبر 49 صوبیہ کی زندگی کا کوئی اہم واقعہ بتائیں جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملاد ہوا تو صوبیہ نے ابو لہب کو یہ خوش خبری سب سے پہلے دی کہ تیرے گھر پتیجہ پیدا ہوا ہے چنانچہ ابو لہب نے صوبیہ کو اس خوشی میں آزاد کر دیا سوال نمبر 40 بتائیے ملاد مصطفیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوشی منانے پر ابو لہب کو کیا عجر ملا جواب ہے ملاد مصطفیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوشی منانے کی وجہ سے ہر پیر کے دن ابو لہب کے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے سوال نمبر 41 سوال نمبر 42 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی نسبت کی عام خصوصیت بتائیے جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جسے بھی رضائی نسبت حاصل رہی اگرچہ وہ آپ کی رضائی ماں تھی یا رضائی بھائی یا رضائی بہن سب کو اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی سعادت عطا فرمائی سوال نمبر 43 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیاؤں کے نام بتائیے جواب ہے حضرت امی ایمن رضی اللہ عنہ اور حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ سوال نمبر 44 آیاء کسے کہتے ہیں جواب ہے بچپن میں دیکھ پھال کرنے والی اور گوت کھلانے والی عورت کو آیاء کہتے ہیں سوال نمبر 45 حضرت امی ایمن کون تھی جواب ہے حضرت امی ایمن ایک لونڈی تھی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والد اگرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ورسہ میں ملی تھی بعد میں آپ نے انہیں آزاد کر دیا سوال نمبر 46 حضرت امی ایمن نے کون سا اہم اور تاریخی سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا جواب ہے جس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ نے انتقال فرمایا اس سفر میں حضرت امی ایمن رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمرا تھی سوال نمبر 47 حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ کون تھی جواب ہے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی سوال نمبر 48 کیا حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا جواب ہے جی ہاں سوال نمبر 49 حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا رشتہ تھا جواب ہے رضائی بہن کا سوال نمبر 50 حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہہ کر مخاطب ہوتی تھی جواب ہے قریشی بھائی سوال نمبر 51 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ عرصہ تک دودھ پلانے کی سعادت کس عظیم خاتون کو حاصل ہوئی جواب ہے حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ عنہ سوال نمبر 52 حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ عنہ کا پورا نام بتائیں جواب ہے حلیمہ بنت ابو زویب سوال نمبر 53 حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ عنہ کے شوہر کا نام بتائیں جواب ہے حارس بن عبدالعزا سوال نمبر 54 کیا جنابی حارس نے اسلام قبول کیا تھا جواب ہے جی ہاں سوال نمبر 54